حضرت یوسف سرکار علیہ السلام والتسلیم اللہ دے بڑے محبت والے اور بڑے پیارے نبی نے تے آپ سرکارنا بہت نوا جملہ دین لگ گا آپ مال تقسیم فرما رہے سن لوکی آئے آپ دے رہنے دے رہنے ایک بندہ آیا جوان بلکل اٹھ دی مالی تھی انہیں اکا حضرت جی مینو چار گناہ دیو فرمای شعبہ شبہ تیرے اسی دو جیان ٹوپا ٹوپا دین دے ہیں تے تینو چار گناہ کیویں دےئیے انہیں اکا سرکار جدو میں اپنا تارف پروانا ہے نا تے تُسا چار گناہ تو وقت میں دےنا ہے اس لئے اللہ دے پاک نبی سرکار نے فرمایا اوہ کڑی ایسے حالت دنیا یہاں دی کہ نبی پاک نو پتا ہے اللہ دے اس نبی لیکن آپ زمانے دسنا چاہدے نے تو آپ نے محبت دلے جی دن در فرمایا دسو تیرہ کڑا تارف ہے تُو کیئے انہیں اکا حضور میں اوہ بندہ سمجھ لو کہ آئی تو کچھ عرصہ پہلے جدو زلیخہ تو اڈیو تے بوتان تراشی کی تیسے نا کہ یہ ہے وہ ہے تے آپ جناب نے فرمایا کہ زلیخہ جا آپ نے کبیلے ویچ جڑا رات نو جمعہ بچہ ہے نو اوہ بھی کوئے گا رب دا نبی سچ ہے دلے پہن دیو پیس وہاں اللہ اچھی کہلو مربانی کرو انہیں کہ حضرت میں اوہاں جنہیں ماں دی گودی وی تو اڈی پاکی بولی حضرت یوسف سرکار بڑا مسکرہ کے فرما دے لے جا جو لے جانے لے جا لے جا جو لے جانے ٹھیک ہے اس پہ لے نا جیو سارے آپ دے جو نو کرسن چیلے ہونا حضور یک دم ہی فرمایا انہیں ماں دی گودی ویچ میری پاکی بولی ہے لہذا اس وسط میں کہیں نہ جا جو مرضی چک سکنا ہے لے جا تے اوہن لے کے جائے پیا تے موجان لاندہ جاندہ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام مسکرہ رہے ہیں رب کریم نے جبریلی امینو بیجیا یا یا رب میرے زہار دے کل جا جناب جبریلی امین علیہ السلام رب زلجلال دا پیغام پاک لے کے جناب یوسف علیہ السلام دی بار گئے چاہے آکے حضرت میں آپ دی بار گئے چاہے ہیں آپ نے فرمایا بول کی کہیں نہ انہیں گزورار زیوے رب کریم نے حکم فرمایا ہے کہ پیارے یوسف جیڑا تیرے سامنے تیری پاکی بولے تو کیڑا خوش ہونا ہے تو آپ فرما دیں ہاں یار جبریلی امین اس گلوے کوئی شک نہیں کہ انہیں میری پاکی بولی سی تھی میں آج انہوں کی کچھ نہیں دیتا تو جناب جبریلی امین ارز کر دیں سونے آپ پروردگار عالم فرما رہے ہیں اے پاک یوسف جیڑا تیری پاکی بولے تھی اتنا عطا کرنا ہے تھی دس نا جنہ میں انہوں نہیں ویکھیا تھی کہیں نا جدو سبحان اللہ دیواری آوے تھی ذرا پیار نال بولیا کرو سبحان اللہ سجنا فٹہ شکتہ شروع ہو گئی ہیں لیکن کالیا کلیا نہیں پیڑنا یہ ملاد دی میں فیلے کوئی گل سن ملاد دی کرن دیو تھی پھر انشاءاللہ جی میں تو ساکھنا انجو جانے صرف دا منٹ منگینو میں لینے تُو سب پریشان نہیں ہونے دا منٹ سا ملو مولی صاحب مہمان گل سننی میلا دے مصطفیٰ دو ترے گل نہ کرنی ہیں آن دی لائیو آن دی کیمرہ گل کر رہے ہیں پھر لفظنا دے ذمہ وارا علماء دے جوڑے چم کے سید با شادی جناب اکرین دن دعا خیر لے کے جملہ دینا ہے لوگیں گل کر دینے ہوئے سنیوں ہاں جی ملاد تک تسی منان لگی ہو ایک بریلوی شریفی جو تو آڈے امام نے کٹھے ہے پہلہ کوئی ملادی ہے ہی کوئی نہ ملاد نہیں کسے منایا آہ تسی ہن منان دے ہو آہ سو سال تو ملا دے ہو اس تو پہلے کوئی نہیں میں کہہ جے پیو دا پترینے تھی تھا ہی سامنے بیہ جا اجیڑا سو سال تو آن ہے نا پیہ یہ سو بھی چو کٹ دا میں تو نہ کہا تھوڑا جے گھور کر سو تو مزہ بنے گا مہربانی کر سو مان لے کہلو کچھ نہیں ہوندہ تو آن ہے کہ سو سال تو ملا دے جی آجی میں کہہ سو کٹ دے پندرمی صدی ادا آن دا گا میں کہہ میں چودمی چھ ملاد بھی کھانا لانا تلالال قادبین جڑا بندہ ممبر نبی تے چھوٹ بولے لفظ دا ذمہ دا آرہا میں کہہ میں چودمی چھوٹ بھی کھانا حالا میں کہہ چودمی کٹ میں تیرمی صدی چھ ملاد بھی کھانا جڑ پٹی وی سو سال بھی گل کرے نا میں نے پندرمی چوک جا چودمی بھی کٹ تیرمی صدی کٹ میں بارمی بیچ محمد اربیدہ ملاد بھی کھانا تیرے تیرا کلیجہ نے نا ٹھرہا تھے میں کہہ بارمی بھی کٹ دے میں جارمی صدی چھ ملاد بھی کھانا چل میں کہہ مولوی جارمی بھی کٹ لکی یاد رکھیں گے فقیر Armsال پاء پہ آہ ہزار علی صدی چھ بھی کھانا جے اٹھے ہی نہیں ہو کلیجہ ٹھرہا دامین صدی قٹ دے نامین صدی چھ ملاد بھی کھا سگنا بولو آج پریشان بندے بیٹھو تو اس میں سبان لکھائے لو میں کہا نامی میکٹ دے اٹھویں صدیچ نبیدہ ملاد منایا گیا ہے کہ نہیں اٹھویں میکٹ دے ستویں میکٹ دے چھویں میکٹ دے میں کہا مولانا صاحب ناراض نہیں ہونا میرے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاد ایک سو سال سے ہے میں نے کہا نہیں میری جان ملاد تو ہر دور میں ہے آج سے ہم ہزار سال پہلے کے اماموں کی کتابوں سے خدا کی عزت کی قسم ملاد دکھا سکتے ہیں لیکن ناراض نہیں ہونا آپ نے میں آپ کو بالواسطہ بات بتانا چاہتا ہوں یہ تو ماننے والے ہیں تو کہتا ہے ایک سو سال پہلے میں نے کہا چھوڑ دے تو دو سو سال پہلے کی بات کر دو بھی چھوڑ دے تین کی کر چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس ہزار سال پہلے کی کتابوں سے اگر ہم حضور کا ملاد نہ دکھائیں خدا کی عزت کی قسم ہم ملاد منانا چھوڑ جائیں گے اور اگر نہ چھوڑیں ہم اپنے باپ کا نتفہ نہیں ہیں اگر ہزار سال پہلے ہم اماموں کی کتابوں سے حضور کا ملاد دکھا دیں تو پھر تم بتاؤ تم کہاں سے آئے حضور دہ جڑا غلام بیٹھے ہو بندہ بولے نا سبحان اللہ جڑا مندہ عالو علی صاحبِ بھار سبزی فیٹ گوپی نال فیٹ چاول ہیں فیٹ جدر مر جی جاوے وہ بندے نلاپان دی گال نہیں جڑا ملاد منان والے سجھا ہاتھ اللہ دی رضال اٹھا کے کہے سبحان اللہ گل کرنا پہا میں کہا میرا پتر ملاد منان علی ہون نہیں توسی ہونو ایک جملہ اے دنالال جملہ مکہ مدینے نہیں جی ویکھیا میں کہا بیلکل ٹھیک کہ ساڑے سرگو دی دی زمان چاندے نے با کل جمعیہ گدڑی او دے مو تے قطرہ ڈگا بارش دا او کلی الفاج کو نہ کھنی اما اے ڈی بارش میں نہیں تکیوں نہ کھا چوب کر میرا پتر تو جمعی کھا لیں تو بڑے بڑے پہلے ریلے اندھے رہنے بڑیاں بڑیاں بارش آئیانے میں کہتے ہیں انو سمجھ نہیں میں ممبر نبی تے بیٹھا لفظنا تے ذمہ دارا چوٹ بولاں او لانتی ممبر نبی تے بے کے آن دی لائک گل کر رہے ہیں مکہ مدینہ پاک تے ملاد تے پبندی لگیاں سو سال ہو جائے ویسے ہر دور دے اندر نبی دا ملاد اتھے بھی ہوندہ ہی رہے ہیں خود دلیل دینا چاہنا کلیجہ ٹھارنا چاہنا گال میری ہووے نہیں ملنی آج تو ہیک ہزار سال پہلنا دا امام اجل سور میں لانا تو سنگال کائنی سننی میں لگ دا انجل پہا ہیک گال میری سونڈو میں ترلا کر رہا ہوں ملاد دی میں فیلے ایک ہزار سال پہلنا دا امام او دی کتاب دنائے بیانے میلا دن نبی شریف او دا صفحہ نمبر ففٹی سیمن پڑے ہاں لکھیں ہواستے میرے ورگے جٹ کے ہاں بندیاں ہواستے صفحہ ستمن جا امام دا سن وفاتے پانچ سو ستانویں ہجری ایک ہزار سال پہلے دا امام کتاب دنائے بیانے میلا دن نبی شریف ایک ایک جملے تیگر صبح اللہ نہ کھو گے چس نہیں ہونی امام صاحب کی فرماندے نے کہ لا زالہ اہل الحرمین شریفین والیمن والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یخت فلونا بے مجلس مولد النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندوہ سے حضور دا غلام بولے گا باقی مگالی اللہ بندہ جو میں باس بلی دا دیارے واسٹے بندے مول لے اندین دیاری پانچ سو سننی پانچ سو والا نہیں سننی حضور دے غلام ہے دل لیج پیار رکھنے اللہ بندہ اچھی بولے سبحان اللہ ہزار سال پہلے دا امام ہے اج دے میرے ورگے ملوانے کروڑوں میں نوس امام دے جوڑے ہیں دی دھول دے برابر نہیں کیونکہ ہزارہ کافران و کلمہ پڑھانا اللہ اور لکھا امام دا بلواستہ بلاواستہ استاد اس امام دنائے حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ پنجوی سدی دا مجدد پنجوی سدی دا امام اور شیخ اور متقلم مفسر آر لحاظن اللہ نے اس طرح دیتی ہیں آپ فرمانے لوگ کو لازالہ یعنی ہمیشہ توں یمن والے مصر والے شام والے مکہ والے مدینے والے وسائر بلاد العرب اور پورے عرب والے مشرق تلے کے مغرب تک سرکار دا ملاد منان دے ہی آئے نے ملادی بندہ بولے سبحان اللہ اے جملہ جڑے سید باشا دے جوڑے انو چومکے آپ دے وسیلے نل توڑے تک ڈیلیور کرنا چاہنا پہنچانا چاہنا علماء زیت شام تشریف فرمانے ذمہ داری نل جڑہ بندے جملہ سون کے خوش نہ ہویا سوالہ نہ کیا میں پکا کہہ دینا ہے بندہ سننی نہیں کیونکہ جملہ ایسا ہے آپ فرماندین مہدیس ابن جو جی کہ صرف ملاد منان دے نہیں یفرخونا بِ قدومِ حلالِ شہرِ ربیعِ الْاولِ فرماندین اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہینا جون ربیعِ الْاول دا چند چڑے مصطفیٰ دے غلامہ دے چیرے پھلان تا نہ کھیل جاندے نہیں گڑی سید بادشاہ نوی رب نے دیتی ہے تے ہے میرے کل بھی ایک اور بھی ہے میں تین صبح بہا لئینا دے ہڑے کوئی پرونہ لگا پھر دا جیتا ہے میرا شریف دا مینہ گڑیاں تے بے جانے ہیں پینڈ پینڈ علاقہ علاقہ چیک کرنے ہیں بندیاں تے مزاج چیک کریے جی مزاج نہیں تے زہر چیک کریے بندیاں تے موہ تے بارہ کیڑے تے وجہ نے تے بندے چیرے دو تے چمک کیڑے دیے کھلے ہیں خدا دی قسمیں پتہ لگ گئے گا انہوں نبی دے ملا دی خوشیے تے جیتا چیرہ پیڑے پھولر کنوا جائے پتہ لگ گیا انہوں سرکارنل پیار پورا ہے میں کہا توانا آج جایا ہے اگے سنن کے فیصلہ کرنا کیا صرف خوش نہیں ہوں دے یحتمونا احتمامن بلیغا السمائے والکرات المولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیا ملاد پڑھن تے ملاد سنن دوتے لنگردہ کھلا رج کے انتظام کر دینے جاگئے ہیں سننی جاگڑے ہیں اے جی مظفر بادشاہ میں کقدوں آیا چھیںویں صدیت باد میں آئے تھے اے ابو جی اور پنجویں دیاں دن پہ مظفر بادشاہ دی گال کرنا میں پنجویں صدیت مجدد دی گال کر رہے ہیں مظفر بادشاہ تے چھیںویں چاہیا ہے اے اس تو پہلے سو سال ربابان دے پہ اگلا جملہ سننی جن نے ایتھے علماء دی خدمت کیتی ہے لنگردہ چیسہ پایا ہے ڈاکٹر سانہ معاملت کیتی رفاقت کلیجہ نٹھرے اس جملے تھے ایمام آمد رضا بریلوی رہے ہیں جملہ نہیں سید عبدالعق فارشاہ صاحب دا جملہ نہیں اقبال مدنی دا نہیں جملہ علماء دا نہیں ہزار سال پہلے لے بابے دا جملہ ہیں سنن پھر ترنم سنانے پریشان نو وہ آن دینے وَيَنَالُونَا بِذَالِكَ عَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَزِيمًا وَيَنَالُونَا بِذَالِكَ عَجْرًا جَزِيلًا انہیں کہا مت کو یہ بندہ سمجھے بھئے ملاد منان دے تھی انجی لان دے نارے نورے کجنی لبدا انہیں کہا خدا دی قسمیں اللہ اِننو عجرِ عظیمتہ فرمان دے عجرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَزِيمًا اللہ عجرِ عظیم بھی دین دا ہے اللہ کامیابیاں نہ لنہ دیا چولیاں پر دین دا ہے جڑے مصطفیٰ دے ملاد منان والے نے ایک کون کہہ رہے ہیں ایک ہزار سال پہلے دا امام کون کہہ رہے ہیں بولے نگر تو کیونے رٹ لائی مدہیں میں سو سال آ رہے ہیں میں کہا دس ہزار سال پہلے سنی بریلوی آنا نہیں میں کہا کیوں نہیں نہیں ہوتو نہیں تو ہوں ہے ہاسی آنا میں کہا ملاد منانا نہیں میں کہا ہزار سال آ رہتے ہیں اس سے منا دے اس سے گلتے رہ جا ہنجے نہیں ہسی آن دے دابتہ علیہ جیوری ساڑھا ہے او گھونس پاک ساڑھے سلطان العارفین بادشاہ سرکار ساڑھے پیر شیاء لجپال ساڑھا سید مہر علی شاہ ساڑھا سید جماعت علی شاہ ساڑھا گازی المدین شہیر ساڑھا گازی ممتاز قادری ساڑھا گازی آمیر چیما ساڑھا جنے دا پتر خادم رزوی ساڑھا لپے 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 لپ کھلنا تے بندیاں دیاں میں لا کے کھا دیاں پر نا نا میاں صاحب فرما دے نا جیڑا جس داشت کو وہ گلوں سے دی کرنا وہ ایک باندھا ٹی وی ہم تمہارے ساتھ ہیں مخبیر محب پر دی ہو کہتے نہ لے تو بڑے اتسان لنگر پاڑنے نے یہ جانا دے نہ لے یعنی یہ نبی دے ملا دی لنگر کھان دے یاد رکھو ہے اصلا بڑے ہاں بڑے انمدانے بڑیاں بڑیاں سیاسی پاوران دوڑیاں بڑیاں نے تیری سٹیٹ کوڈے ٹیک گئی مصطفیٰ دے غلامہ دے گئے جیڑا جس تحاشک ہوئے ہوئے ماری پڑراں والے ہو گالو سیدی کردہ سو سو مکر بہانے پاک مرانوں سے دے مردہ انجے گلہ نہیں ہو دیاں تے سنیاں نال نا گال کرے کرپنگا نہ لیں یہ نا دے پیچھے درویشن دے آتھنے گال کرنے کی ہونو یہ فلان ہے میرے استاج یہ لے رہے ہیں مختیع شرف سیالوی صاحب میرے مامو جی بھی نے دے آپ فرما دے ان پترا میں انہیں مولوی ہیں سمجھ نہیں ہو دی یوم فروع کے آزم تے جنڈا جائے زے یوم صدیق اکبر دی ریلی تے جنڈا جائز ہے انہوں حیاء نہیں ہوندہ جس دے در توں صدیق تے عمر ورگے بڑھے نے انہوں دے چنڈے جائز نہیں تے جدو صدیق تے عمر دا اللہ جی پال آوے ہو چنڈا تیوے نے جائز ہو گیا ہے بلکل یقین جان اے متہ کسی نے کو دینے چوہے اے سننی ہر دور ویچے ملادی ہر دور ویچے فسادی ہر دور ویچے نہیں اور میں ایک سچ بتانا چاہنا گھا برو گھو برو نہیں تسی بجتور سور میری بڑی یہ تو ٹینشنل آئے اب ایک ہونا جی ایسی مدینہ شریف جا یہ جالی چونی ہے ہا جی بیدت وے ہا جی بیدت اتھے انہاں وطیرہ بنا لیا انہاں کو جناب انہاں جنگلے لاد اتنے بگا جائے کوئی نہ میں آکھے یار سعودی آلے او سام توڑے مذہبہ کی دے دی سمجھ نہیں ہوں دی انہاں دے جو کمیں میں کیا بید اللہ شریف دوتے جیڑا غلاف چڑے ہیں نا جی یہ دوتے نو سو کلو سونا لگ دا ہے اعلمی گال جاد کتنا نو سو کلو اور پھر جناب علی ایک پاکستانی ملیت کو پنجاس سٹھ کروڑ دے لاغے پیسہ بن دا ہے صرف سونے دی کیمت کپڑا وکھرا ریشمی کپڑا ہے ریشمی بڑا مینگ ہوند ہے اچھا اے سال دو ور ہی کرمہ اللہ کتنے باری لان دے دو واری پھر لاک پتہ کی کر دیں ٹکڑے کریں دیں اچھا سنے اے یا شیخ ہون جی شیخ کیے لے جاؤ اس میں برکت ہے جا گئے دارا سنی جملہوں لگ گئے برکت ہے ایدھ برکت ہے میں کہو کیم مولوی جی تو آنو کیم پتو اے کپڑا جیڑا بیت اللہ پاک دینا لگ گا رہے میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی بندے آن دیں یوں نہ دی گال کاؤ پیڑے آسی گالے نہیں کر دیں اسی سچی گال کرنے آ بھئی تم آنے کپڑا بیت اللہ دینا لگ گا اس کو بیت اللہ سے نسبت ہے یہ بار برکت ہے لے جاؤ لے جاؤ برکتے ہیں میں کہا میں انہوں اے دس جیڑا کپڑا بیت اللہ دینا لگ گے انہوں کٹ کے لوکیں تبرک سمجھ کے بندے برکت آلہ ہے کہ میں کہا چار سو کلومیٹر تھے تو آنڈے عقیدیں بدل کیوں جان دیں آنڈا ہو کنے نہ کہا جیڑا کپڑا بیت اللہ نہ لگ گیا بیت اللہ دی شان سن لہ مدینہ والے مصطفیٰ سرکار ہیں کول کھنو کے فرما سنو بیت اللہ تیرا بڑا مقام پر تیرے نہ لو ایک مومن دی وقت مومن دی شان زیاد ہے نہ کہا بیت اللہ نہ کپڑا لگ گئے وہ برکت آلہ ہے تیجیڑی جالی چودہ سو سال تو میرے نبی پاک دے روزہ اتر نہ لگی یو دیج برکت نہیں پوری دنیا دے عقابرین دے یما اس بات دوتے کہ جتے آج میرے مصطفیٰ جلوہ فراز نے نا رب کعبہ دی کسن ہو دا شان رب کریم نے عرش آزم تو بھی بلند رکھے آئے اے قابے نو وسان والا میرا مصطفیٰ حجر اس ودین شانہ ودان والا میرا مصطفیٰ یسر ابن مدینہ بنان والا میرا مصطفیٰ اس واسطے یاد رکھ تو تھڑکے ہیں اسی تھڑکے نہیں تو آڈے تھڑک دے گئے ہیں کدی آئیں جی تے کدی آئیں جی سننی جی تے لات رکھ چڑی ہے نا انہیں بے حیدیتی رکھی نہیں انہیں لگتا رکھوان والے انہیں پیر تے ولی سے غنستے بدال نے زمانہ پدل سکتا ہے ولی دا کیدہ گندہ نہیں ہو سکتا خدا دی قسم ساڑے کی دیتے پیرے دین والے پانجتن پاک نے مصطفیٰ دی صحاب نے آلِ نبی اور امت دہار ولی اہلِ سنت کی دیتے پیرے دین والے ایسے لئے ایسی دنیا نے گل کرنے لوگ کو اپنا آپ سوار لیں ایس زندگی چند دن دا مل ہے مولویاں کم نہیں ہونا مسیطہ آلیاں نے کم نہیں ہونا پارکیاں کم نہیں ہونا اگر قبر ویج کسے کم مانا ہے عامنا دلال نے کم مانا ہے حچ اللہ تیرے اکتا نو ان نو قد فالج نبگن دے وے جیڑے نبی دی محبتیں چھٹھڑ والے نے جیڑے اینج کیتی بیٹھیوں نا درہ زور لاکھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ آخری دلیل تیرہ ترہ نم پڑے لگا محبتنا بول سبحان اللہ میں کہا چل اس بابے دی گل کرنے جیڑے تو آڈا ویسان جایتے ساڑے یا دا او کےڑے میں کہو شاہ ولی اللہ دے لی ان تو کئی نا ساڑی جماعت دی پاگ شاہ ولی اللہ دے لی رامت اللہ دے سیرے میں کون سیر پیچھا نا کریں یا پاگر کھنگنی تے یا لانت دھتاوک پینا ایک منے لگنے اندھا ایک کونے میں کہنو سارے مسلکان لینے شاہ ولی اللہ برے سغیر دا لڑا ہے علمی گرانے دا فردے یہ ہے وہ ہے فلان ہے بکنگے چالکاں اندھا کی ہویا میں کہ ادھاوی سنے وفاتے یارہ سو چورتر اجری آخری دلی جمعہ سننا ہے کتنا یارہ سو بولو چاہا یارہ سو چورتر یہ نا دی کتاب فیوز الارمین وہ دا صفحہ اسی ہے میرے بچے جتنے بیٹھے ہو تسی گوگل تو کٹ سکتے ہو کروم تو کٹو یہ ملے گا شاہ ولی اللہ سنے وفات یارہ سو چورتر اجری کتاب فیوز الارمین صفحہ اسی شاہ صفحر آج تو تقریباً پہنے چار سو سال پہلے دا بابا کہے کہے سبحان اللہ سو سال پہلے ملا دے پہلے کوئی نہیں میں کہا تو چھاڑا اس لگا انشاءاللہ تنہو دارہ سال پہلے بھی کھاؤں آگے تو سو سال نو روندہ پھرنا ہے شاہ صاحب آدھے جی فنمان دے ربی الاول پاک دا مہینہ میں مکہ شریف ٹور گیا تو شاہ صاحب کہیں دے میری دلی چے گالے بے ویکھایں کہا حضور دے ملاد اللہ مہینہ ہے کو رونک شونک ہے یہ کوئی نہیں آئے ملاد دا جمعین ہے تو کو رونک ہے یا نہیں فرما دن میں تردہ گیا تردہ سدہ جتھے سرکار دا ملاد پاک کوئی ایسی نہیں یعنی بلادت پاک والا حجرہ پاک میں اس حویلی داخل ہو گیا آجی عمر علی بندے بیٹھے ہو ہون جا کے ویک کو حویلی ہے ملاد علی کوئی نہیں لیبریریاں نہیں میں کہا پتا چلیا بیدتی اے نہیں جنہا بدلے ہیں آئی تو چار سو سال پہلے سرکار دے ملاد علی حویلی بیڑا ایسی ہون نہیں اے بیدتین اوہ نہیں سہم پہلی گال فرما دے جو دم اندر گیا نا وَنَّاسُ يُسَلُّونَ عَلَنَّ بِي جو دم انداخل ہو مصطفیٰ دے غلام سرکار درود و سلام پڑھ دینے پہ اور صرف درود نہیں آندھے نے یذکرونہ ارعاست اللہ تی ظہرت فے ولادت ہی ومشاہدتن قبلہ بیست ہی فرما دے جدو مندر داخل ہو صرف درود نہیں اللہ دی قسم لوگ کی اُتھے دس رحسن لوگ کو سنو جدو کملی والا مصطفیٰ آیا کہنا تھے جب بہارہ آگئیاں مہیا کہتے ہیں ایسی کی آنے ہیں عصیمی آنے ہیں جدو حضور آئے بہارہ آئیاں اچھائے گال یاد رکھے سرکار دیامہ تے صرف ایک نراضہ باقی سارے خوششان البدائیہ بنے آیا اوہ شیطانے اوہ روندہائے میں مر گیا اوہ لانتیا کی ہو جائی اوہ آگیا جنہیں کائنات و سانی میرا چنگل پگل چکے آگیا کہ میں کہا لانتیا اور تو ہوتا نہیں رہنا کل جال حق و ازا حق الباطلو ان الباطل کانہ زہوکا اس لئے ایسی کہنے ہیں کہ فضل رہ بولے اولائے اور کیا چاہیئے ملکے ذرا کہنے ہیں فضل رہ بولے اولائے اور کیا چاہیئے اے فضل رہ بولے اولائے اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی یا اور کیا میر بانی ذرا دل تھے اترا کہ سنڑ میں کی کہہ رہے ہیں کہ فضل رہ بولے اولائے اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیئے اے فضل رہ بولے اولائے اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے مل گئے